اسلام علیکم ناظرین اگامی آج محکمہ موسمیات کی تازدنی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بات سانی پہنچ سکے محکمہ موسمیات نے ملک مختلف شہروں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیش گوئی کی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد راول پینڈی سمیت ملک مختلف علاقوں میں بادلوں کے ڈیرے ہیں جبکہ محکمہ موسمیات نے بارش کی پیش گوئی کر دی ہے محکمہ موسمیات نے اندھا چوپیس گھنڈوں گدران ملک مختلف علاقوں میں موسم خوشک اور بلائی علاقوں میں مطلق جوزی طور پر عبر علوت رہنے کے علاوہ خیبر پکتون خان گلگت بلتستان کشمیر خیطہ پوٹوہار اور شمالی بلوچستان میں تیز ہمائیں جھکڑ چلنے اور گرہ چمک ساتھ بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق ملک مختلف علاقوں میں بارشوں کا نیا سلسلہ سولہ پریل تک جاری رہنے کا امکان ہے جمعک روز بلوچستان بلائی سندھ خیبر پکتون خان خیطہ پوٹوہار جنوبی پنجاب کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہمائیں آندھی اور گرہ چمک ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ شمالی علاقہ جات میں بلند پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتہ اتوار اور سنوار کے روز خیبر پکتون خان پنجاب بلوچستان بلائی مشرکی سندھ گلگت بلتستان اور کشمیر میں اکثر مقامات پر آندھی اور گرہ چمک ساتھ بارش کا امکان ہے اس کے علاوہ بعض علاقوں میں خیبر پکتون خان کشمیر اور خیطہ پوٹوہار میں چند مقامات پر زالہ باری کے ساتھ تیز موصلہ دار بارش متوقع ہے اس طور پر شمالی علاقوں میں بلند پہاڑوں پر برفباری کا بھی امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سولہ اپریل منگل کے روز بھی مختلف علاقوں میں جنوب مغربی بلوچستان بلائی خیبر پکتون خان گلگت بلتستان کشمیر اور اس کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواں اور گرہ چمک ساتھ بارش کا امکان ہے